اسلام علیکم دوستو میں ساجد علی دوستو اس لیکچر سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا پریزیڈنشل الیکشنز نائنٹین سکسٹی فائیو کے بارے میں اور اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے انڈو پاکستان کی جنگ جو لگی تھی انیس سو پینسٹھ میں تو ہندوستان اور پاکستان میں جو انیس سو پینسٹھ میں جنگ لگی تھی اس کے کیا ایفیکٹس ہوئے تھے دونوں ممالک پر اور اس کے بعد جو تشکند ڈیکلیریشن ایک ایگریمنٹ پاس کیا گیا تھا ہندوستان اور پاکستان کی گورنمنٹ کے درمیان ان لوگوں نے پاس کیا تھا وہ کیا ہے تشکند ڈیکلیریشن بھی اس میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اور جو انیس سو پینسٹھ والی جنگ اس کے وجوہات اسباب کیا تھے تو انشاءاللہ ہم ابھی یہ سب ڈسکس کریں گے سب پر بات کریں گے اب آ جاتے ہیں ہماری جو پہلی آؤٹلائن ہے اس لیکچر میں کازز آف وار اس جنگ کے اسباب کیا تھے وجوہات کیا تھی کیوں یہ جنگ لگی تھی ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں سب سے پہلے کشمیر کا مسئلہ جو شروع سے ہی چل رہا تھا کشمیر ایشو جو شروع سے چل رہا تھا اس پر کوئی کمپرومائز ابھی تک تو نہیں ہوا ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جیسے کے شروع سے لے کر مسائل چل رہے ہیں یہ جنگ جیسے ہی لگی ایک یہ بھی فیکٹر تھا کشمیر کا مسئلہ بھی تھا کیونکہ اس وقت کشمیر میں جو کلیشز چل رہے تھے اس وقت جو ایشوز چل رہے تھے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان اپریل اور مئے کے مہینے میں اس ماہ میں انیس سو پینسٹھ میں اس وقت یہ مسائل چل رہے تھے یہ انیس سو پینسٹھ والا سال اس وقت جو جنگ شروع ہوئی تھی اس کے بعد جنگ شروع ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے فریڈم فائٹرز کچھ ایسے فریڈم فائٹرز جسے مجاہدین بھی کہتے ہیں فریڈم فائٹرز بھی کہتے ہیں انگلش میں وہ کشمیر میں داخل ہوئے تھے اس کشمیر میں داخل ہوئے تھے جو ہندوستان کے قبضے میں ہے تو جو ہندوستان کی گورنمنٹ ہے اس حکومت کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو مجاہدین بھیجے گئے ہیں یا کشمیر میں جو داخل ہوئے ہیں یہ پاکستان کی حکومت نے بھیجے ہیں تو فریڈم فائٹرز کب انٹر ہوئے تھے داخل ہوئے تھے مقبوضہ کشمیر میں جو ہندوستان کے قبضے میں کشمیر ہے آگسٹ پانچ آگسٹ نائنٹین سکسٹی فائیو میں اچھا اس کے بعد جو ایک سمندر کی کچھ ہے رن آف کچھ سمندر کے درمیان ایک کچھ کلومیٹرز تک ایک کریک ہے جس پر ہندوستان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہمارے مطلب جو بارڈر کے درمیان آ جاتا ہے ہماری جو لینڈ ہے زمین ہے ہندوستان کی زمین میں آ جاتا ہے لیکن پاکستان کا یہ ماننا ہے کہ یہ پاکستان کی زمین ہے تو یہ رن آف کچھ ہندوستان کے گجرات کا جو گجرات سٹی ہے گجرات شہر ہے اس کا علاقہ ہے اور یہاں پاکستان میں آہ کراچی کے سے قریب ہی وہاں کا علاقہ ہے تو اس وقت جو رن آف کچھ تھا وہاں پر بھی مسائل چر رہے تھے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان وہاں پر جو فورسز تھی پاکستان کی فورس اور ہندوستان کی فورس تھی ان کے بیچ میں چھوٹی چھوٹی آہ لڑائیاں چل رہی تھی اس وقت کشمیر اور رن آف کچھ یہ دونوں ہی آہ مین بنیادی وجوہات تھے جس کے بنیاد پر آہ انیس سو پینسٹ والی جنگ لگی تھی اچھا اس کے بعد یہ ہم نے ڈسکس کر لیا کہ اسباب کیا تھے کیوں یہ جنگ لگی تھی اور پاکستان کو آہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ایک حکومت ایک ملک نے انفارم بھی کیا تھا کہ ہندوستان کی جو آہ فیوچر پلاننگ ہے وہ آہ پاکستان سے جنگ کرنے کی ہے وہ کون سی گورنمنٹ تھی ٹرکش گورنمنٹ نے پاکستانی گورنمنٹ کو انفارم کیا تھا ایوب خان کو انفارم کیا تھا کہ ہندوستان کی حکومت جو پلاننگ کر رہی ہے منصوبہ بندی کر رہی ہے کہ پاکستان سے جنگ کرے تو دوستو یہ تھے وجوہات اور کچھ اور باتیں جو آہ انیس سو پینسٹ والی جنگ کے بارے میں اچھا یہ جنگ شروع کب ہوئی تھی نائنٹین ہنڈرڈ سکسٹی فائی والی جنگ چھے سے لے کر سترہ سپٹمبر انیس سو پینسٹھ تک یہ چلی چھے سپٹمبر سے لے کر سترہ سپٹمبر تک چلی انیس سو پینسٹھ سال تھا اچھا اسی دوران کمانڈر ان چیف آف پاکستان آرمی کون تھا پاکستان کی آرمی کا کمانڈر ان چیف تھا جنرل محمد موسیٰ تو دوستو جیسے ہی یہ جنگ شروع ہو گئی تو یونائٹیڈ سیکیورٹی کاؤنسل نے آہ امن کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ سٹیپس لیے تو اس نے فورس کیا ہندوستان کی حکومت کو اور پاکستان کی حکومت کو کہ یہ جنگ ختم کی جائے اور سیکیورٹی کاؤنسل کے سٹیپس کے بعد کچھ سٹیپس اور بھی لیے گئے جس کو تشکنت ڈیکلیریشن کا نام لیا جاتا ہے آہ تشکنت ڈیکلیریشن ہے کیا تشکنت کیا ہے اور اس میں کیا کیا کہا گیا یہ کب سائن ہوا ایگریمنٹ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان اور اس کے جو اثرات ہوئے تھے اس کے افیکٹس کیا ہوئے تھے عیوب خان کی گورنمنٹ پر اب یہ ہم شروع کریں اچھا تو ساویت یونین ساویت جو اس وقت ریشیا کے نام سے جانا جاتا ہے ملک ساویت گورنمنٹ نے آفر کی ہندوستانی اور پاکستانی حکومت کو کے آئے اور جنگ بندی پر کچھ بات چیت کرے ٹھیک ہے دوستو ساویت یونین نے اس وقت آفر کی تھی اس کے بعد اچھا اب ہم یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو پرائم منسٹر تھا ساویت یونین کا اس کا نام تھا الیکسی کوسی جن الیکسی کوسی جن یہ پرائم منسٹر تھا وزیراعظم تھا ساویت یونین کا جب جیسے ہی یہ بات چیت ڈسکشن شروع ہوئی جنگ بندی پر تو اس وقت پاکستان سے جو وہاں گیا تھا اس بات پر ڈسکشن کرنے وہ تھا پریزیڈنٹ ایوب خان ایوب خان گیا تھا پاکستان کی طرف سے اور اس کے علاوہ جو ہندوستان سے کون گیا تھا لال بہادر شاستری ہندوستان کا وزیراعظم لال بہادر شاستری دونوں کے درمیان دونوں حکومتوں کے درمیان یہ بات چیت ہوتی ہے کہ جنگ بند بند کی جائے اور آگے کیا کیا کیے جائے جو دونوں ممالک کے فائدے کے لیے ہو تو اس وقت جو ڈسکشن شروع ہوئی تھی تشکاند ڈیکلیریشن کی چار جنوری سے لے کر دس جنوری انیس سو چھے سٹھ تک چلی تھی تو یہ تشکاند ڈیکلیریشن ٹین تھ جنوری انیس سو چھے سٹھ کو سائن کیا گیا تھا لال بہادر شاستری نے اور ایوب خان نے سائن کیا تھا اور کچھ ہی گھنٹوں کے بعد یارہ جنوری انیس سو چھے سٹھ کو لال بہادر شاستری کی ڈیتھ ہو جاتی ہے وہاں پر ہی ساویت میں ہی ہٹ اٹیک کی وجہ سے اچھا اس کے بعد اس کی جو سائلنٹ فیچرز ہیں وہ ڈسکس کریں سائلنٹ فیچرز کا مطلب ہے جو خاص باتیں اس تشکاند ڈیکلیریشن میں کہی گئی تھی اس میں سب سے پہلی پوائنٹ یہ تھی کہ دونوں کنٹریز بوت کنٹریز کے جو آرمڈ فورسز ہیں آرمڈ فورسز کا مطلب ہے جو آرمی ہے وہ اب جنگ ختم کرے گی کس تاریخ تک پچیس فروری پچیس فروری نائنٹین سکسٹی سکس تک جنگ ختم کرے گی اس کے بعد پوائنٹ نمبر دو ہے جو فرینڈلی ریلیشنز ہیں دونوں ممالک کے درمیان ان کو پروموٹ کیا جائے گا اور اس کے بعد پوائنٹ نمبر تھری ہے جو پریزنرس آف وار ہیں اس کو آزاد کیا جائے گا جو جنگ کے دوران جو بھی دشمن ملک کی جو فورس ہوتی ہے فوج ہوتی ہے اس کو جو غرفتار کیا جاتا ہے اس کو پریزنرس آف وار کہتے ہیں اس کو آزاد کیا جائے گا اس کے بعد جو بھی پروپیگنڈا ہوگی دونوں ممالک کے خلاف وہ اس کو بڑھنے نہیں دیا جائے گا پوائنٹ نمبر فور اس کو بڑھنے نہیں دیا جائے گا اس کے بعد پوائنٹ نمبر فائیو یہ تشکاند ڈیکلیریشن کی پوائنٹ نہیں ہے لیکن اس سے ہی آہ ریلیٹیڈ ہے وہ یہ کہ کشمیر ایشو پر کوئی بھی بات چیت نہیں کی گئی یہ ایک مین اور میجر پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے پاکستانی جو پبلک تھی پاکستانی پولیٹیشنز تھے ان لوگوں کا رییکشن جو تھا تو ورڈز ایوب خان کی گورنمنٹ نیگیٹیو تھا کہ ایوب خان نے کشمیر پر بات کیوں نہیں کی اس وقت جو رییکشن تھا اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بات چیت کر لیں رییکشن تو تشکاند ڈیکلیریشن یہ آوٹلائن ہے ہماری تو کچھ دنوں کے بعد پروٹیسٹ شروع ہو گئے پروسیشنز شروع ہو گئے پاکستان میں اسپیشلی جو اسٹوڈنٹس تھے پنجاب یونیورسٹی کے ان لوگوں نے جلسے جلوس کرنا شروع کیے ایوب خان کی حکومت کے خلاف کے جو کشمیر کا جو مسئلہ تھا اس پر کیوں نہیں بات چیت کی گئی اس مسئلے کو حل کیوں نہیں کیا گیا اور اس کے بعد جیسے ہی پروٹیسٹ زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور ڈیسپیورس شروع ہو جاتے ہیں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور جو معصوم انوسینٹ لوگ مرنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس وقت ایوب خان کی حکومت نے سیکشن ون ہنڈرڈ فورٹی فور ایک سو چالیس ایک سو چالیس سیکشن لاہور میں انٹروڈیوز کر دیا اس کے بعد اچھا جو پولٹیکل پارٹیز تھی یا پولٹیشنز تھے پاکستان کے سیاستدان تھے ان لوگوں کا بھی رییکشن کچھ ایسے ہی تھا عوامی لیگ جو شیخ مجیبر رحمان کی تھی اور نیشنل عوامی لیگ جو مولانا بھاشانی کی تھی وہ اس کے خلاف نہیں تھی دونوں سیاسی جماعتیں لیکن جو بھی جماعتیں تھی جماعت اسلامی نظام اسلامی اور بھی جماعتیں تھی سب اس کے خلاف تھی اور اس کے بعد جو ظلفکار علی بھٹو ظلفکار علی بھٹو اس وقت فارین منسٹر تھا ظلفکار علی بھٹو فارین منسٹر تھا اس نے حکومت چھوڑ دی اس نے اپنی پوسٹ چھوڑ دی منسٹری چھوڑ دی اور وہ حکومت کے خلاف ہو گیا ظلفکار علی بھٹو کا یہ بیان تھا اس کے جو کشمیر کا بنیادی مسئلہ تھا پاکستان میں اور اس کے علاوہ جس کے وجہ سے جنگ لگی تھی تو ایوب خان نے اس پر کیوں نظر سانی نہیں کی اس پر کیوں بات چیت نہیں کی اس مسئلے کو حل کیوں نہیں کیا اور آگے چل کر ظلفکار علی بھٹو اپنی جو کیمپین ہے مہم اور بھی بڑا دیتا ہے اور ایک سیاسی جماعت پولٹیکل پارٹی کا بنیاد رکھتا ہے جس کا نام اس نے رکھا پاکستان پیپلز پارٹی اسی دوران آہستہ آہستہ ظلفکار علی بھٹو ابرتا گیا ابرتا گیا ابرتا گیا اور ایوب خان جو تھا اس کے آخری دن آتے گئے تو آہستہ آہستہ ایوب خان کی حکومت ختم ہو گئی اور ظلفکار علی بھٹو آگے مشہور ہوتا گیا تو دوستو اس لیکچر میں ہم نے جو بات کی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو جنگ لگی تھی انیس سو پینسٹھ میں اس کے بارے میں اور تشکنت ڈیکلیریشن جو اس سے ہی ریلیونٹ ایک ایگریمنٹ تھی جو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان پاس ہوئی تھی اور اس کے علاوہ جو رییکشن تھا پاکستانی پبلک کا اور جو سیاستدان تھے پاکستان کے پولٹیکل پارٹیز تھی ان کا جو رییکشن تھا ریپلائے تھا تشکنت ڈیکلیریشن کی طرف کیا تھا اس کے بارے میں بھی بات چیت کی انشاءاللہ یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر کوئی بھی سوال ہو یا آپ کا مشورہ ہو تو کانڈلی کمنٹ باکس میں مجھے بتاتے رہیں تھینکیو ٹیک کیئر اللہ حافظ